ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے سب ہی بھکتوں کو رمہ ایک آدشی کی بہت بہت بدھائی اور شکہ منائیں رما ایک آدشی کے مہتمی کے بارے میں کارتک ماس کے کرشن بکش میں آنے والی رما ایک آدشی کا مہتمی برحم ویورت پران میں بھاگوان شوی کرشن اور مہاراج یدھشتر کے سموادوں میں ورنن ہوا ہے ایک بار یدھشتر مہاراج نے پوچھا ہی جناردن کارتک ماس کے کرشن بکش میں آنے والی ایک آدشی کا نام اور مہتمی کرپیہ ویستار سے بھرنن کریں بھاگوان شوی کرشن نے کہا نرپیندر سب پاپ ناشینی اس ایک آدشی کو رما کہتے ہیں بہت ورش پہلے مچکند نام کے راجہ تھے ان کی دیو راج اندر سے اچھی مطرتہ تھے ورن، کوبیر، یمراج، اگنی یہ بھی ان کے اچھے مطرتے تھے سبھی دھارمک تطموں کا پالن کرتے ہوئے وہ اپنی پراجہ پر راجے کر رہے تھے کچھ ورشوں کے بعد راجہ کو پتری ہوئی جس کا نام چندر بھاگا رکھا گیا یوگ کے سمی کے اپراند اس کا بیوہا چندر سین راجہ کے پتر شوبھن سے ہوا ایک بار شوبھن اپنے سسورال آیا تھا اسی دن ہی ایک آدشی تھی چندر بھاگا گھبرا کر ویچار کرنے لگی ہے بھاگون اب کیا ہوگا میرے پتی بہت ہی کمزور ہیں ان سے بوک سہن نہیں ہوتی میرے پتاشوی بہت ہی کٹھور ہیں دشمی کے دن ہی اپنی پراجہ میں سیوکوں کو بھیج کر ایک آدشی کو ان کوئی بھی نہیں کھائے یا آدش دیتے ہیں شوبھن نے اس نیم کے بارے میں سنا اور پتنی کو کہا ہے پریے اب میں کیا کروں میرے پران بچانے کے لیے اور راج آگیا کو ماننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے چندر بھاگا نے کہا ہے سوامی منوشی تو کیا ہاتھی اشو تتھا ان پرانیوں کو بھی آج ہمارے پتا جی کے راجے میں کچھ بھی کھانے نہیں دیا جاتا اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو آپ کے گھر آپ کو لوٹنا پڑے گا اسی لیے یوگی ویچار کر کے آپ اچت نرنے لیجیے اپنی پتنی کی بات سن کر شوبھن نے کہا تم نے ستھے قتن کیا ہے پرانتو آج ایک آدشی ورط کرنے کی میری اچھا ہے میرے بھاگے میں جو ہوگا وہی ہوگا اس پرکار سوچ کر شوبھن نے اس دن ایک آدشی ورط کیا پر بھوک پیاس سے وہویاکل ہونے لگا سورے است کے سمیں دھرم پرائین جیواتما اور وائشنو پرسند ہوئے بھاگوان کے نام سنکیرتن میں انہوں نے رات بھر جاگرن کیا پرانتو بھوک کے کارن شوبھن نے اپنا شریر تیاغ دیا سورے ادھے کے پوروہی مجھکند راجہ نے شوبھن کے شریر کا انتیم سنسکار بھی کر دیا لیکن چندر بھاگا کو ستی جہونے کی انومتی نہیں دیے پتی کی شراد کے پشچات چندر بھاگا اپنے پتہ کے گھر رہنے لگے رما ایک آدشی کے پالن سے شوبھن مندار پروت کے شکھر پر بسنے والے دیو پوری راجے کا راجہ بنا رتنوں سے سوشوبھت سوورن کے خمبے اور امولے ہیرے موتیوں سے جڑیت راج بھون میں رہنے لگا انیک آبھوشنوں سے یکت شوبھن بہت سارے گندھر اور اپسراؤں کے دوارہ سیویت تھا موچکندپور کا سوم شرما نامک برہمان تیرثوں کی یاترہ کرتے ہوئے اچانک ایک دن دیو پوری میں پہنچا شوبھن کو اپنے راجہ کا جاماتہ سمجھ کر وہ ان کے پاس گیا برہمان کو اپنے سامنے دیکھ کر راجہ اپنے سیہا سن سے اٹھے اور پرنام کر کے برہمان کے سامنے کھڑے رہے اس کے پششات راجہ نے برہمان کا راجہ موچکند کا چندر بھاگا تتہ موچکند پور کی پرجا کا کشل منگل پوچھا سبھی لوگ سکھ سے اور شانتی سے رہ رہے ہیں ایسا برہمان نے اتر دیا اشارے سے برہمان نے راجہ کو پوچھا اتنی سندر نگری میں نے کبھی نہیں دیکھ ایسا راج آپ کو کیسے پرابط ہوا اس وشہ میں آپ ہمیں بتائیے تب راجہ نے کہا رما ایک آدشی کا ورت کرنے سے یہ شاشوت راج مجھے ملا ہے لیکن یہ راج کس پرکار شاشوت ہوگا اس وشہ میں آپ میرا مار درشن کریں شاید اشردہ سے میں نے اس برد کا پالن کیا ہوگا اس لیے یہ اشاشوت راج مجھے ملا ہے کرپیا آپ سب یہ چندر بھاگا کو کہیے میرے مت کے انسار کیول وہ اس راج کو شاشوت بنا جکند پوری میں لوٹ آیا چندر بھاگا کو پورا برطانت قدھن کیا سب سن کر چندر بھاگا نے کہا برہمان دیو آپ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ مجھے کیول ایک سوپن کی بھانتی پرتی دھو رہا ہے برہمان نے کہا راج کن میں نے تمہارے پتی کو دیو پوری میں دیکھا ہے اس کا راج سوری کے سمان تی جس بھی ہے اس راج کو شاشوت بنانے کی بنتی تمہارے پتی نے کی ہے چندر بھاگا نے کہا ہی برہمان میں اپنے پنیے پرہ بھاو سے وہ راج شاشوت بنا دوں گی آپ مجھے بھال لے چلیے الگ ہوئے دونوں کو پنہ ملانے کا پنی آپ کو پرابط ہوگا اس کے پششات سوم شرم برہمان نے چندر بھاگا کو مندار پروت پر وام دیو کے آشرم میں لے گئے اور انہیں پورا برطانت سنایا وام دیو نے چندر بھاگا کو ویدیق منتر کی دکشا دی وام ایک آدرشی کے پالن سے چندر بھاگا کو دیو شریر پرابط ہوا اس کے بعد وہ اپنے پتی کے سامنے گئی اپنی پتنی کو دیکھتے ہی شوبھن کو پرسند بھاگا نے کہا کرپیہ آپ کے خط کے لیے میرے دو وچنوں کو سنیے اپنے آٹھ ورش کے آیو سے آلن کے پراباو سے آپ کا رج پرلے تک شاشوت اور سمرد رہے گا اس کے بعد میں اپنے پتی کے ساتھ آنند پوروک رہنے لگے اسی لیے راجن رما ایک آدرشی یہ کام دین اتو چند مانی سمان سبھی کی سبھی اچھائیں پورتی کرنے والی ہے بھاگوان شوی کشن نے آگے کہا ہے راجن اس پرکار میں نے تمہیں اس ایک آدرشی کے مہتم میں کا کثن کیا ہے کشن پکش کی تثہ شکر پکش کی دونوں ہی ایک آدرشی وں مہتم کی جائے شوی کرش چند بھگوان کی جائے شوی یدھش جی مہراج کی جائے جگ دوش لپرہ پرہ مہراج کی جائے شوی کرو مہراج کی جائے انند کوٹی وائش ن بند کی جائے نتائی گور پی مانند حری حری بھو حری کرش حری کرش 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 حری حری بھاگوان شوی کرش چیتن مہا پرہ نے جو کرپا کر مہردرش دیا ہم سب جی کو کی کرتنیا سدہ ہری نام گانے سدہ روچی سدہ بھاگوان کرش کے ناموں کا کی کرو اور نام گان میں سدہ روچی بنا کے رکھو تو ایک سب سے سگم یہ طریقہ ہے من شدی کا گرو مہرد کہتے ہیں جیسے کپڑوں کی دھولائی سابون پانی سے ہوتی ہے اس طرح سے من کی اس میلے من کی دھولائی جو من میں کام گروت مہ لوب انکار ایر شادو ایش دم گپڑ یہ سب جو بھرا ہوا ہے اس من کا سارا یہ میل کیسے شد ہوگا نیراندر ہری کرشنا مہا منتر کا جب کیر تن کرنے سے تو اس مہا منتر کا نیراندر جب کریں اور صدای وہ پرسند رہیں ہری کرشنا دھنیوا 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 ہری بول